موسیقی قلیفہ حرون و رشید کے زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا نہائیر اکلمان اور فازن نام اس کا فضیل بن رفی تھا اور پھر ایسا انصاف پسند وزیر تھا کہ تمام ریایہ اس کی رئیت میں بڑے امن اور آسائش سے رہتی تھی خلیفہ حرون و رشید کی یہ عادت تھی کہ ہر وقت سب کے سامنے اپنی تعریف کیا کرتے کہ دنیا میں کوئی مجھ جیسا باہمت اور سخی نہیں نہ کوئی ہوا ہے فضیل کو یہ بات پسند نہیں تھی ایک رات کا ذکر ہے کہ خلیفہ حرون و رشید اپنے ارکان دولت کے ساتھ خوشکفیوں میں مصروف تھے اور حسب معمول اپنی تعریف کرنے لگے فضیل بھی اس وقت وہاں موجود تھا نہ رہ سکا اور خلیفہ سے کہنے لگا اے بادشاہ باوقار بزرگوں کا کول ہے کہ اپنی تعریف آپ نہیں کیا کرتے آپ کی تعریف کے واسطے ہزاروں دوسرے آدمی موجود ہیں اپنی اس عادت کو چھوڑ دیجئے خلیفہ حرون و رشید کو وزیر فضیل کی یہ بات ناگوار گزری اور کہنے لگے اے وزیر کیا میں کوئی جھوٹی بات اپنی نسبت سے بیان کرتا ہوں اگر میں غلط کہتا ہوں تو تم بتلاو کہ آج تک دنیا میں میرے برابر سخی اور فیاض کون ہے فضیل نے کہا اے شاہ میری خطاب ماف کے جئے شہر بسرہ میں ایک نوجوان ابو القاسم بسری ہے اس کی سخاوت کے روبرو ہاتم کی سخاوت بھی بے حقیقت ہے اور فیاضی اور شجاہ بہادری میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے اس کا ہم مرتبہ نہیں خلیفہ حرون رشید کو یہ بات سن کر غصہ آیا اور وزیر فضیل کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے فضیل تو نے یہ نہیں سنا کہ بادشاہوں کی مجلس میں مبالغہ رائی سے کام نہیں لے دے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کر دے بادشاہوں کو بعض اوقات سر تن سے جدا کر دینے کا حکم دینے میں ایک لمحہ کی دیر نہیں لگتی وزیر فضیل نے کہا آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بجا ہے اور درست ہے مگر سچی اور انصاف کی بات یہی ہے اور سچی بات سے کسی کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی بے گناہ بے قصور پر کسی طرح کا بہتان لگا کر اسے جنم روان نہیں رکھنا چاہیے باقی آپ جو مناسب سمجھے آپ نے جو عرض کیا وہ بلکل حقیقت ہے اور جو میں نے کہا وہ بھی سب کچھ صحیح ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی تحقیقات کر لیں اگر میری یہ بات غلط نکلی جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو پھر آپ کا غصہ چائز ہے اور پھر جو آپ سزا کہیں گے میں اس کا مستحق ہوں گا خلیفہ حرون رشید نے جب وزیر فضیل کی یہ باتیں سنی تو انہیں سخت غصہ آیا اور باوازے بلند کہنے لگے اے اکل سے پیدل آدمی میری ہی غلطی کہ تجھ جیسے کو اپنی مجلس میں اتنا رتبہ دیا تجھے معلوم نہیں کہ میری مجلس میں ایسی باتیں اور لغویات کہنا عدب کے خلاف سمجھا جاتا ہے کسی کی کیا مجال ہے جو ایسی بات کرے وزیر نے کہا اے شہنشاہ اگر آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں میری بات غلط ہو تو جو میں عرض کر چکا ہوں جو کچھ سزا آپ میرے واسطے تجویز فرمائیں گے میں اسے باخوشی قبول کروں گا خلیفہ نے کہر آلود نظروں سے وزیر فضیل کی طرف دیکھا اور ایک ملازم کو حکم دیا کہ اسے فوراں لے جا کر قید خانے میں رکھو اور قسم کھائی کہ جو بات وزیر نے کہی ہے میں بزاتے خود اس کا امتحان لوں گا اگر ابو القاسم بسری ایسا شخص نہ نکلا جیسا وزیر فضیل نے پیان کیا ہے تو اسے قتل کر کے بازار میں اس کی لاش ایک درخت پر لٹکا دوں گا تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ بادشاہوں کی مجلس میں ایسی بہودہ بات کرنے کی کسی کی جرد نہ ہو وہ اس سے باز رہیں یہ کہہ کر خلیفہ نے مجلس برخواست کر دی اور غصے میں اٹھکڑا ہوا مجلس سے اٹھ کر محل میں گیا اپنی بیوی زبیدہ خاتون سے ملا انہوں نے خلیفہ حرون رشید کو خاموش دے کر پوچھا کہ اے فرمارما کیا بات ہے آج آپ کی طبیعت کچھ پریشان پریشان سی لگتی ہے خلیفہ نے اپنی بیوی زبیدہ سے وہ تمام گفتگو بیان کر دی جو ان کے اور وزیر کے ترمیان ہوئی تھی اور کہا کہ میں وزیر فضیل کو ایسا بہودہ نہیں سمجھتا تھا جیسا وہ نکلا ہے ان کی زوجہ زبیدہ نے جب یہ سارا حال سنا تو کہا کہ خلیفہ وزیر فضیل ایک آقل اور جہاندیدہ آدمی ہے میرا خیال ہے کہ وہ اتنی جھوٹی بات آپ کے سامنے کہنے کی جرت نہیں کر سکتا اگر اس کی بات آپ کو بری لگی اور آپ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو آپ اپنے ارکان دولت اپنے ملازمین میں سے کسی کو تحقیق کرنے کا حکم دیجئے اور اپنا شکل نکال کر اپنے دل کا غبار مٹا دیں خلیفہ نے اپنی بیوی زبیدہ سے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں خود اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے شہر بسرہ کا رکھ کروں اور ابو القاسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اس کو ازمائش کروں تاکہ کسی طرح کا شک میرے دل میں باقی نہ رہے اور فیصلہ کرنے میں مجھے آسانی ہو اگر وزیر کا پیان غلط ثابت ہوا تو بسرہ سے واپس آ کر اس وزیر کے نسبت بلا سوچے سمجھے اس کی پھانسی کا حکم جاری کر دوں گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور اگر اس کی بات سچی نکلی تو میں اپنی بات پر قائم ہوں میں اس کے حق میں بہت کچھ کروں گا اسے بہت کچھ سلا دوں گا خلیفہ نے تمام رات خیالات میں بسر کی صبح ہوتے ہی نماز وغیرہ سے فارح ہو کر لباس تبدیل کیا گھوڑی پر سوار ہوا اور خفیہ طور پر شہر بغداد سے باہر جا کر بسرہ کی جانب روانہ ہو گیا جب خلیفہ حرون رشید بسرہ میں پہنچے تو سرداغنوں کا لباس پہن کر ایک کاروان سرائے میں گئے اور سرائے کے مالک سے کہا کہ میرے لیے الگ حجرہ بنا دیجئے سرائے کے مالک نے حکم کی تعمیل کی اور ان کے لیے الگ حجرے کا انتظام کیا اور سب ضرورت کا سامان مہیا کیا خلیفہ حرون رشید نے حجرہ میں اتر کر کھانا تناول کیا اور کھانا کھانے کے بعد سرائے کے مالک کے ایک آدمی سے کہا کہ اے بزرگ میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ابو القاسم ہے وہ بہت سخی ہے اور اس کی سخاوت کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں اس مرد نے کہا جناب حقیقت یہ ہے کہ ابو القاسم کی سخاوت اور مروت کی تعریف زبان سے ادا کرنا ممکن نہیں جیسا کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس سے سو درجے زیادہ بڑھ کر ہے خلیفہ رونرشید نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں کہا کوئی ہزار تعریف کرے جب تک میں خود بزاتے خود اس کا امتحان نہ لوں ہرگز میرے دل کو اتمنان نہ ہوگا پھر اسی مرد سے پوچھا کہ اس نوجوان ابو القاسم کا مکان کہاں ہے تو اس مرد نے ابو القاسم کے مکان کا پتہ بدلایا مگر ارز کرنے لگا کہ آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں اس شہر سے واقف نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے گھر لیے چلتا ہوں چنانچہ خلیفہ حرونرشید اسی آدمی کے ساتھ ابو القاسم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑا علیشان مکان بنا ہوا ہے بہت سی کنیزیں اور غلام دروازے پر کھڑے ہیں خلیفہ حرونرشید نے ایک دربان سے کہا تم ابو القاسم سے جا کر کہو کہ ایک غریب الوطن آدمی تم سے ملنے آیا ہے اس آدمی نے اندر جا کر ابو القاسم کو اطلاع دی وہ سنتے ہی فوراں دوڑتا ہوا مکان سے باہر آیا اور خلیفہ کو نہائیت عزت اور احترام سے مکان کے اندر لے گیا اور ایک دلان میں بچھے ہوئے تخت پر بٹھایا حرونرشید کی طبیعت مکان کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئی کہ وہ بہت اچھی کتا کا بنا ہوا تھا اور امدہ سامان سے آراستہ تھا ابو القاسم نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ فوراں شربت لا دیں جب وہ لائے تو ابو القاسم نے اپنے ہاتھ سے شربت تیار کر کے خلیفہ کو پلایا بعد ازا کھانا تیار ہوا ایسے امدہ اور لطیف قسم قسم کے کھانے تھے کہ خلیفہ حرونرشید ان کو تناول کر کے نہائیت محضوز ہوئے جب کھانے سے فارے ہوئے تو ابو القاسم نے حرونرشید کا موہت دلوایا اور پھر ان کو اپنے ہمرا باغ میں جو مکان سے ملا ہوا تھا وہاں لے گئے اور وہاں پہنچ کر رخص کی مجلس شروع ہوئی اور کافی دیر تک یہ جلسہ ہوتا رہا اور خلیفہ اس سے کمال حد تک محضوز ہوتے رہے اسی اصناع میں ابو القاسم وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان میں گیا اور ایک درخت جس کے اوپر ایک بڑے پروں والا پرندہ بیٹھا تھا وہ لے آئے پرندہ ایسا بنا تھا کہ اس کی ناف میں جیسے پانی بھرا ہوا تھا جسے ذرا سی حرکت دی جاتی تو فوراں پھوارے کی طرح پھوٹنا شروع ہو جاتا اور پانی برسنے لگتا اور اس درخت کو ابو القاسم اس دخت کے کنارے پر لایا جہاں خلیفہ حرونرشید بیٹھے تھے اور حرکت دی حرکت دینے سے اس خوش نما پرندے کی ناف سے پانی برسنا شروع ہو گیا خلیفہ حرونرشید کو یہ درخت اور یہ پرندہ نہائیت پسند آیا اور ابو القاسم سے کہا کہ اے عزیز میں نے تمام دنیا میں اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی نہائیت شاندار ابو القاسم نے یہ بات سنتے ہی درخت اور اس پرندے کو تخت کے کنارے سے اٹھوا دیا اور باہر بھیجوا دیا حرونرشید کو ابو القاسم کی بات پر بڑا تحجب ہوا خلیفہ حرونرشید دل میں سوچنے لگے کچھ لوگوں نے مجھ سے اس شخص کی سخاوت کی بات کی بھی لیکن مجھے تو سب جھوٹ لگتا ہے جو شخص میرے ایک درخت کے تعریف کرنے پر اسے اٹھا دے وہ کس طرح سخی اور بامروت ہو سکتا ہے خیر مجھے یہ حال معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سخی نہیں بغداد پہنچتے ہی وزیر کو اس کے جھوٹ کی سخت سزا دوں گا خلیفہ اسی خیال میں تھا کہ ابو القاسم پھر ایک دروازے سے برامت ہوا اور ایک نازک اندام غلام جس کا نام گلفام تھا اور اس کا حسن بیان سے باہر تھا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر داخل ہوا غلام نے ایک ہاتھ میں شربت سے بھرا ہوا پیالا اٹھا رکھا تھا جب خلیفہ کے سامنے آیا تو اس غلام نے خلیفہ کو جھک کر سلام کیا اور شربت ان کے روبرو پیش کیا خلیفہ کو اس غلام کی صورت اتنی پسند آئی اور اس کا انداز دل کو اتنا بھایا کہ وہ اس درخت اور اس پرندے کو بالکل بھول گیا خوشی کے ساتھ غلام کے ہاتھ سے وہ شربت لے کر بلا تکلف نوش کیا غلام نے خلیفہ کے ہاتھ سے خالی پیالا لے کر ایک طرف رکھا اور خود عدب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ایک لمحے کی تاخیر کے بعد پھر جام شربت سے بھرا اٹھا کر خلیفہ کے روبرو پیش کیا خلیفہ نے شربت پی کر پھر جام اسے پکڑایا غلام نے وہ جام لے کر پھر رکھ دیا اور پھر جب اٹھایا تو وہ شربت سے بھرا ہوا تھا خلیفہ اس ماجرے کو دیکھ کر نہائیت حیران ہوا ابو القاسم نے خلیفہ کی حیرانی کو دیکھ کر ارز کی کہ اے شفیق مہمان بڑے بڑے استادوں اور سناوں نے یعنی اس کو بنانے والوں نے اپنی ساری اکل اس جام کو بنانے میں خرچ کر دی اور ایسی نادر ترقی بھی اس میں رکھی کہ جب چاہو جس قدر چاہو یہ جام جس میں شربت پیو تو یہ فورا خالی ہونے کے بعد خود بھر جاتا ہے آپ اسے کبھی خالی نہ پائیں گے خلیفہ نے حیرت سے انگلی داتوں میں دبا لی اور حیرت سے کہا آمین ہم نے تمام عمر کبھی ایسا حسین اور وزہدار انسان بھی نہیں دیکھا جیسا کہ یہ غلام گلفام ہے اور نہ ہی کبھی ایسے جام جیسی کوئی چیز دیکھی جیسا کہ یہ جام ہے بلکہ ایسی نادر چیز کا حال بھی کہیں نہیں سنا ابو القاسم نے جو خلیفہ کی زبان سے یہ بات سنی تو فورا غلام کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جام کے سمیت اس مکان سے باہر لے گیا خلیفہ حرون رشید کو ابو القاسم کی اس حرکت سے نہائیت رنج ہوا اور دل میں کہنے لگے یہ شخص ضرور دیوانہ ہے کہ میری مرضی اور میری درخواست کے بغیر یہ چیزیں میرے سامنے لائیا اور پھر میرے کہے بغیر ہی میری زبان سے تعریف سن کر ان چیزوں کو یہاں سے لے گیا خلیفہ اسی فکر میں تھا کہ وہ جوان بسری پھرا موجود ہوا اور ایک کنیز کو اپنے ساتھ لیا جس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ چاند کی طرح چمک دیا اس پر نظر نہ ٹھہرتی تھی اور وہ نہائیت امدہ اور بیش قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی خلیفہ کی نگاہیں جو اس پر پڑھیں تو خلیفہ ہزار جان سے اس پر فرفتہ ہو گئے وہ خوبصورت کنیز خلیفہ حرون رشید کے تخت کے سامنے لائی گئی وہ خوبصورت کنیز حرون رشید خلیفہ کے تخت کے سامنے آئی اور بادب سلام کر کے بیٹھ گئی اور بربت یعنی کہ ساز جسے سینے پر رکھ کر بجایا جاتا ہے اسے ہاتھ میں لے کر گانا شروع کیا خلیفہ حرون رشید اس کی خوبصورتی اور حسن دیکھ کر اور اس کا گانا سننے میں محف ہو گئے اور پھر اس جوان بسری کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے جوان میں نے کبھی ایسی حسین اور پاکیزہ عورت آج تک نہیں دیکھی اس جوان بسری نے یہ بات سنی ہی تھی کہ کنیز کا ہاتھ پکرا اور اسے مکان سے باہر لے گیا خلیفہ حرون رشید کی آنکھوں میں جیسے جہان تاریخ ہو گیا اپنے دل میں کہا کہ میں بغداد پہنچ کر فضیل کو ایسی سختی سے قتل کروں گا کہ جانوروں کو بھی اس کی حالت پر رونا آ جائے گا کہ اس نے ایسے خبیص آدمی کو فیاض اور سخی مان کر میری گستاخی کی دیکھو ایسی سنم دل روپا ایسی حسین کنیز کو ایک لمحہ اس نے میرے سامنے بٹھایا اور جب میں نے تعریف کی تو اسے اٹھا کر لے گیا اسی اصنا میں ابو القاسم آ پہنچا اور خلیفہ کو نین کے غلبہ میں دیکھ کر ایک تخت نہائیت آرام دے ان کے واسطے بچھوایا اور ان کے لیے شب خوابی یعنی نین کے کپڑے منگوائے اور انہیں پہنائے دوسرے روز صبح ہی اس سے پہلے کہ خلیفہ اٹھتے ابو القاسم آ موجود ہوا اور خلیفہ کو جس وقت کہ وہ خواب رہت سے اٹھے ہمام میں لے گیا عالی قسم کی بوشاک جو شہانہ تھی وہ پہنوائی اور ہمام سے ان کو مجلس گاہ میں لاکر کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد پھر رکس و سرور اور ناچ کی محفل شروع ہوئی مگر خلیفہ کے دل میں اس درخت تاؤس یعنی اس پرندے اس کی حوص اور غلام اور کنیز کی صورتیں ایسی جمع ہوئی تھی کہ خلیفہ حرون رشید کی طبیعت کسی اور جانب مائل نہ ہوتی تھی اس جوان ابو القاسم بسری نے خلیفہ سے پوچھا کہ حضرت آپ شہر میں کس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں کس جگہ پر مقیم ہے خلیفہ حرون رشید نے جواب دیا کہ میں فلاں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں اس پر ابو القاسم اس جوان بسری نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تین روز تک آپ میرے غریب خانے پر رونک افروز رہیں میرے مہمان منے خلیفہ حرون رشید نے اس بات کو منظور کیا اس جوان ابو القاسم بسری نے تین روز تک ایسے ایسے پرتکلپ خانوں سے ان کی توازو کی اور خاطر مدارت کی اور نہائیت اجزو عدب اور احترام سے ان کے ساتھ پیش آیا کہ خلیفہ حرون رشید اپنے دل میں اس کے حسن و اخلاق اور مہمان نوازی کا کمال ممنون اور مشکور ہو گئے پھر تین دن گزارنے کے بعد خلیفہ کہنے لگے اب مجھ کو اجازت دو کہ میں رخصت ہوں اس جوان ابو القاسم بسری نے کہا مجھ سے آپ کی کچھ خدمت نہیں ہو سکی یہ سرہ سرہ آپ کی انائت اور نوازش ہے کہ آپ اپنی خوشنودی ظاہر کرتے ہیں میں تو حقیقت میں بہت شرمندہ ہوں کہ جیسے خدمت اور توازو آپ کی ہونی چاہیے تھی مجھ سے نہ ہو سکی اور چاہتا ہوں کہ جو کچھ خصور مجھ سے آپ کی خدمت گزاری میں ہو گیا اس کو معاف کر دیں خلیفہ حرون رشید نے اس کی بہت تعریف کی اور وہاں سے رخصت ہوئے وہ ابو القاسم جوان بسری مکان کے دروازے تک ننگے پاؤں خلیفہ حرون رشید کو چھوڑنے کے لیے آیا اور رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں آسو آگئے پھر گزارش کیا کہ مجھے آپ کی مہمان نوازی اور خدمت گزاری جیسی کہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی آپ نظر کرم کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیجئے گا خلیفہ حرون رشید جب رخصت ہو کر سرائے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سی کنیزیں غلام اور صندوق اور خیمہ وغیرہ اور بہت سی چیزیں وہاں موجود ہیں پھر اپنے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ درخت اور تاؤس پرندہ وہاں رکھا ہوا ہے اور غلام اس جام کے ہمراہ اور وہ گانے والی کنیز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کنیز اور غلام نے جو خلیفہ حرون رشید کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو کر بڑے عدب سے سلام کیا کنیز کے ہاتھ میں ایک رکا تھا وہ اس نے خلیفہ حرون رشید کو دیا خلیفہ حرون رشید نے اسے خط لے کر پڑا تو اس میں لکھا تھا اے جوان مجھے نہ آپ کا نام معلوم ہے نہ آپ کا وطن اگر آپ کی خدمت گزاری میں مجھ سے کچھ قصور رہا ہو تو اس کو معاف کر دیجئے گا اور یہ مجھے معلوم ہے کہ جس وقت میں یہ ترخت ذریع اور غلام اور جام اور کنیز آپ کے سامنے سے ہٹا لیے تھے تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں نے بخل سے یہ حرکت کی ہے مگر میری نیت ہرگز ایسی نہ تھی اور میرا اصول یہی ہے کہ میرے مہمان کو جو چیز پسند آتی ہے اس کو اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتا ہوں اور مہمان کی نظر کر دیتا ہوں اب وہ تمام چیزیں اور چند تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نظرِ انعیت کرتے ہوئے انہیں قبول فرمائیے رکے کے نیچے ان چیزوں کی تفصیل لکھی ہوئی تھی خلیفہ حرون رشید نے یہ دیکھ کر نہائیت تحجب کیا کہ ہزاروں روپے کا مال اس میں لکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ خدا فضیل کو جزائے خیر دے پھر خلیفہ حرون رشید کہنے لگے خدا فضیل وزیر کو جزائے خیر دے کہ اس کی بدولت میری ایسے شخص سے ملاقات ہوئی کہ جس کے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہ ہوگا افسوس کہ میرے ہاتھ سے اس خریب وزیر پر بڑا ظلم ہوا ہے پس جلدی جلدی تمام سامان درست کیا اور بغداد کی جانوی روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر فوراں ایک آدمی بھیجا کہ فضیل وزیر کو قیدخانے سے نکال لائے وزیر جب حاضر ہوا تو خلیفہ نے کمال شفقت اور مہربانی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوئے اور بڑے عزاز سے اس کو اپنے برابر مسنت پر بٹھایا اور کہا میں نے تمہارے حق میں بڑی سختی دکھائی تم پر بڑا ظلم کیا نہ انصافی کی میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور پھر اپنی ابو القاسم کے ساتھ ملاقات کا تمام حال بیان کیا اور توفے جو اس نے دیئے تھے وہ وزیر فضیل کو دکھائے اور کہا فضیل حقیقت میں ابو القاسم بغدادی جیسا کوئی آدمی دوسرا دنیا میں نہ ہوگا مجھ سے اس کی تعریف نہیں ہو سکتی پھر وزیر کو درخت تاؤس دکھایا اور کہا تم بتلاو کہ ابو القاسم کے ساتھ ایسی زخاوت اور بروت کے بدلے میں کیا سلوک کرنا چاہیے میں اس بات کو تمہاری رائے پر چھوڑتا ہوں کہ تم خزانے میں جا کر جو چیز امدہ اور بیش قیمت ہو اس کے واسطے لے لو اور اس کے نام فرمان حکومت بسرا لکھ کر فوراں وہاں کروانہ ہو جاؤں اور ابو القاسم کو میری طرف سے دعا دینا اور کہنا کہ میں اس کو بہت عزیز سمجھتا ہوں وزیر نے اسی وقت ایک خط حاکم بسرا کے نام لکھا کہ تم خود پہنچ کر اس خط کو شہر بسرا کے ابو القاسم کے سپورت کرو اور اس کو اپنا حاکم سمجھو میں بھی تھوڑی عرصہ میں تحائف جو خلیفہ نے ابو القاسم کے واسطے بھیجے ہیں لے کر آتا ہوں اس حکم کی تعمیل میں ہرگز دیر نہ کرنا یہ خط لے کر قاسد کے ہاتھ روانہ کیا جب قاسد نے بسرا پہنچ کر وہ خط دیا تو والی بسرا کا رنگ فکھ ہو گیا اور حکومت کے ہاتھ سے جانے کا اسے بہت رنج ہوا بسرا کے حاکم کا ایک وزیر تھا ابو الفتح نام کا نہائیتی خبیص اور بدنیت آدمی تھا ہر وقت آدمیوں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا اور قدرتی بات یہ تھی کہ اس کو ابو القاسم کے ساتھ خود بھی اداوت تھی دشمنی تھی وہ بار بار بسرا کے والی سے ابو القاسم کے شکایتیں کرتا رہتا تھا اس شخص نے یہ بہانہ بنایا کہ اس نے لوگوں کو اپنا متی کر رکھا ہے اور تمام اطراف میں اس کی نیکنامی کی روز بروز شہرت بڑھتی ہی جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے اقتدار کو عذیت مہنچے بہتر یہ ہے کہ وہ خطرہ بن جانے سے پہلے اسے قتل گروا دیا جائے مگر والی بسرا ہمیشہ یہ جواب دیتا کہ ایسا کرنے میں بڑا اندیشہ ہے کیونکہ تمام شہر اسے اچھا سمجھتا ہے اس کا متی ہے اور اس کے لیے جان دینے تک کو تیار رہتا ہے اور اس حالت میں ہم کو بڑی دکت اٹھانا پڑے گی جب فضیل کے خط کا اسے حال وزیر کو معلوم ہوا تو دل میں بہت خوش ہوا کہ خوب موقع ہاتھ آیا اب میں والی بسرا سے ابو القاسم کے بارے میں جو کچھ کہوں گا وہ ضرور مان لے گا چنانچہ اس کے خدمت میں حاضر ہو کر وزیر نے فضیل کے خط کا سارا حال میان کیا اور کہا دیکھئے میں آپ کے حضور کئی بار پہلے بھی گزارش کر چکا تھا کہ ابو القاسم کا زندہ رہنا ہرگز ہرگز ٹھیک نہیں کسی روز آپ کو اس میں نقصان پہنچے گا اب آپ فرمائیں کہ میری بات صحیح تھی یا نہیں خیر اب آپ کا حکم ہو جائے تو میں ابو القاسم کا کام کسی تدبیر سے کر دوں اور اسے قتل کر ڈالوں اور اس کا تمام مال و ذر اکٹھا کر کے آپ کے خدمت میں پیش کروں اس تدبیر سے ملک و حکومت بھی بدسطور آپ کے پاس رہے گی اور دولت بھی ہاتھ لگ جائے گی والی بسرا اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا وزیر سے کہنے لگا میں اس سب باتوں کی تجھے خوشی سے اجازت دیتا ہوں مگر میرا دل یہ بات قبول نہیں کرتا کہ ابو القاسم جیسا نیک بخت آدمی جان سے مارا جائے اس کے سوائے اور کچھ تم جو چاہو کر لو اسے جان سے نہ مارو وزیر نے کہا میں تو اس ابو القاسم سے ایسا نراز ہوں کہ اس کو ہرگز ہرگز زندہ نہیں دیکھنا چاہتا مگر بہرل آپ کی بات ماننا مجبوری ہے میں آپ کا فرمبردار ہوں جس طرح آپ کا ارشاد ہوگا بجال ہوں گا لیکن یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی جان لینے کے علاوہ جس قدر تکلیف اس کو دینا چاہوں گا میں ضرور دوں گا اس میں کچھ مضاہمت نہیں کروں گا بسرا کے والی نے وزیر کی اس بات کو منظور کیا پس وزیر اجازت لے کر بسرا سے رخصت ہوا اور چند آدمی اپنے ہمراہ لے کر ابو القاسم کے مکان پر پہنچا ابو القاسم کو جو وزیر کے آنے کی خبر ملی تو فوراں اس کے استقمال کو دوڑا چلا آیا اور بڑی عزت اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو اپنے مکان میں لے گیا اور نہائی تکلف سے اس کی دعوت کی اور اس کے بعد رکس و سرور اور شربتوں کے پینے کا احتمام ہوا پھر رات گئے تک یہ جلسہ ہوتا رہا ابو القاسم وزیر کو اپنے ہاتھ سے شراب پلاتے جب ابو القاسم کو خوب نشاہ ہو گیا تو وزیر نے ایک جام شراب کا بھر کر اور اس میں ایک دواء جو وہ قفیہ طور پر ساتھ لیا تھا اس میں ملا کر ابو القاسم کو دے دی ابو القاسم نے وہ فوراں پیالا پی لیا مگر وہ پیتے ہی چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا اس دواء کی خاصیت یہ تھی کہ جو کوئی اس کو پیتا وہ فوراں اس کی نبز بند ہو جاتی اور دم اس کا رک جاتا مگر خدا کی قدرت کے قاسم کو زندہ رہنا تھا ابو القاسم جب گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کا دم رکتا نظر آنے لگا تو وزیر تخت سے اتر کر گریہ ازاری کرنے لگا رونے لگا اور ابو القاسم کے نوکروں نے بھی یہ حال دیکھ کر رونا پیٹنا شروع کیا وزیر بظاہر روتا رہا مگر اپنے دل میں اپنے اس فریب کی کامیابی پر بہت خوش تھا اور نازہ تھا اسی رات وزیر نے تمام ذر و نقط جوارات وغیرہ ابو القاسم کا سارا مال و دلت شاہی خزانے میں بھیجوا دیا اور صبح ہوتے ہی ایک بڑا پرتکلف جنازہ ابو القاسم کا تیار کروایا اور اس کی لاش کو اس پہ رکھا شہر میں جس وقت ابو القاسم کے وفات کا حال معلوم ہوا تو تمام امیر غریب بہت حیران ہوئے سب کو بہت افسوس اور رنج ہوا ہزار ہاں آدمی ابو القاسم کے مکان پر تازیت کرنے کے لیے آگئے اور جس وقت جنازہ اس کا اٹھایا گیا ہر شخص بہت رنج اور درد و علم سے احزاری کرتا تھا غرض کہ ابو القاسم کے جنازے کو وزیر اپنی ہمراہی میں قبرستان میں لے گیا قبرستان کے بیچ میں گمت بنا ہوا تھا وزیر نے کہا کہ میں ابو القاسم کو ہرگز زمین کے اندر دفن کرنے نہ دوں گا مجھ کو اس کے ساتھ بہت محبت اور رفت دی اور وہ ایسا نیک خصلت تھا کہ ہرگز زمین میں اس کو گارنا نہیں چاہیے پس گمت میں چار زنجیریں گڑوا کر ابو القاسم کے تابوت کو اس میں عویزہ کر دیا جائے پھر ایسا ہی کیا گیا اور بڑی دردمندی کے ساتھ وہ رات گئے تک گمت میں بیٹھا روتا رہا جب رات بہت آگئی اور تمام لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تو وزیر نے قبرستان کا دروازہ بند کر کے تابوت کو زنجیر سے نگالا اور ابو القاسم کے بدن پر گرم پانی جو تیار کروا کے رکھا ہوا تھا اس پر ڈالا پانی کی گرمی کا اثر ہوا اور ابو القاسم کو ہوش آ گیا اور بھنچکہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا وزیر نے اس کو ایک درخت جو گمبت کے قریبی تھا اس کے ساتھ بان دیا اور خود کوڑا ہاتھ میں لے کر اس کے امارنے کے واسطے اس کے قریب پہنچا ابو القاسم نے یہ حال دے کر کہا اے وزیر مجھے بتا کہ مجھ سے ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا کہ جس کے عوض مجھ کو ایسی سخت سزا دینے پر تُو امادہ ہو گیا ہے وزیر نے کہا بدزاد تجھ کو ایسی سختی سے ہلا کروں گا کہ فرشتوں کو بھی تیری حالت پر رونا آئے گا یہ کہہ کر کمال سنگدلی سے اس نے ابو القاسم کو کوڑے لگانے شروع کیے یہاں تک کہ ابو القاسم کا تمام بدن زخمی ہو گیا اور بالکل بے ہوش ہو گیا تب وزیر نے پھر اس کو تابوت میں رکھ کر بدستور تابوت کو زنجیروں میں عویزہ کر دیا جب صبح ہوئی تو وزیر والی بسرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور والی بسرہ کو سارا حال کہہ سنایا والی بسرہ نے کہا دیکھو اس بات کی نہائیت ہوشیاری کرنی چاہیے کہ کسی آدمی کو یہ راز پتا نہ چلے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی آدمی کو ذرا سے بھی اس بات کی خبر لگ گئی تو پھر ہماری خیر نہیں والی بسرہ اور وزیر اسی گفتگو میں تھے کہ انہیں فضیل وزیر کے بسرہ میں وارد ہونے کی خبرہ پہنچی وہ دونوں اسی وقت اپنے عراقین سلطنت اور شہر کے عمراء کے ساتھ ان کے استقبال کے واسطے روانہ ہوئے جب فضیل کے پاس پہنچے تو فضیل نے دیکھا کہ والی بسرہ اور اس کے تمام ہمراہ ماتمی لباس پہنے ہوئے ہیں حیران ہو کر پوچھا کہ اس کا کیا وجہ ہے والی بسرہ اور اس کے وزیر نے آبدیدہ ہو کر کہا ہم سب پر بڑا صدمہ ہوا ہے حال یہ ہے کہ جس وقت ابو القاسم کے بارے میں آپ کا حکم ہمارے پاس پہنچا ہم سب اس کی خدمت میں فوراں حاضر ہوئے اور اس کو اس کی حکومت کی تقرری کی خبر سنائی ابو القاسم یہ سن کر بہت خوش ہوا مگر اپنی عادت کے مطابق وہ اپنی احشو اشرت میں مشغول ہو گیا اور خوشی کے باعث اتنی زیادہ اس نے شراب نوشی کی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور پھر اس کی جان نکل گئی تمام بسرا شہر اس حادثے سے بہت غمگین اور ملول ہے اور ہمارا تو وہ بہت ہی پیارا اور عزیز دوست تھا اس کی موت سے جو صدمہ ہمارے دلوں پر گزرا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا فضیل نے یہ سن کر ایک سرد آبری اور روتا ہوا والی بسرا اور تمام آدمیوں کے ہمراہ اس قبرستان کے جانب روانہ ہوا ابو الفتح وزید فضیل کو گمت میں لے گیا اور تابوت ابو القاسم کا اس کو دکھایا فضیل کو تابوت دے کر بڑی رکت آئی تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر پھر واپس اپنے خیمے پر آیا اور والی بسرا سے کہا مجھے ابو القاسم کی شکل دیکھنے کی بہت تمنا تھی افسوس کہ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی یہ بات مجسر نہ آئی اب میرا ٹھہرنا یہاں فضول ہے میں بغداد کو واپس جاتا ہوں تم بدستور کار ریاست سلطنت انجام دو میں بغداد پہنچ کر جو کچھ خلیفہ کا حکم سادر ہوگا اس سے تمہیں اطلاع کر دوں گا والی بسرا نے بہت کچھ تحائب وزیر کی نظر کیے اور اس کو بائزت و اکرام رخصت کیا فضیل نے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے ابو القاسم کی وفات کا حال بیان کیا خلیفہ کو جب ابو القاسم کی موت کا پتا چلا تو اس کو اس قدر رنج ہوا کہ اس بات کے سنتے ہی تین روز تک اس نے کچھ نہ کھایا نارام کیا برابر احضاری کرتا رہا چوتھے روز وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ابو القاسم کے مرنے کے واقعات ایسے ہیں کہ جس سے میرے دل میں شک پیدا ہوتا ہے اس کی اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے وزیر نے کہا کہ بہتر ہے میں آپ کے حکم کے مطابق اس کی تحقیق کروں گا والی بسرا کو جو خبر حرون رشید کی ماتمداری اور اس بات کے کہنے کی پہنچی کہ ابو القاسم کی وفات کی حالات کی تحقیق کرنی چاہیے وہ اپنے دل میں بہت ڈرہ اور اسی مکار وزیر ابو الفتح کو بلا کر کہا کہ اس کا کیا انتظام کرنا چاہیے اگر خلیفہ کو اصلیت اس معاملے کی معلوم ہو گئی تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں بے دردی سے قتل کروا دے گا وزیر ابو الفتح جس نے ابو القاسم پر ظلم کیا تھا اس نے کہا کہ اس کا تو بہت آسان علاج ہے اگر آپ اجازت دیں تو کل صبح میں قبرستان میں جا کر ابو القاسم کا قصہ ہی تمام کر دوں گا والی بسرا نے کہا میری اکلم اس معاملے میں کچھ کام نہیں کر رہی تمہیں اختیار ہے جو مناسب ہو ابل بلاو وزیر والی بسرا سے اجازت لے کر شادمان اور خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور شام کو ابو القاسم کے قتل کرنے کا پکہ ارادہ کر لیا خدا کی قدرت کے اس رات کو ایک چوروں کا گروہ رہزنی کے واسطے گیا ہوا تھا لوٹ مار کرنے اور ان کے ہاتھ ایک سوداگروں کے کافلے سے بہت سا مال و سباب ہاتھ آیا تھا چوروں کا یہ گروہ رات کو راستہ بھول کر شہر بسرا کے دروازے پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ قبرستان تھا چوروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب رات ہمارے مقام کا جو سامنے نظر آتا ہے تھوڑی دیر مقام کریں گے یعنی اب ہماری قیام کا یہی ہے یہاں ہم آرام کریں گے اور اپنا اپنا حصہ مال مسرکہ کا بانٹ کر اپنے منزل مقصود کو روانہ ہوں گے یہ سب مال آپس میں تقسیم کر لیں گے یہ کہہ کر سب چور اس قبرستان میں داخل ہو گئے جب قبرستان میں پہنچے تو ان کو قبرستان کے درمیان ایک گمبت نظر آیا اس کو دیکھ کر سب نے کہا آؤ اس گمبت میں چلیں وہاں بیٹھ کر دل جمعی سے تمام مال آپس میں تقسیم کریں گے چنانچہ گمبت میں داخل ہوئے اور وہاں شمع کی روشنی دیکھی چوروں کے سردار کی نگاہ اس تابوت پر پڑ گئی جس میں ابو القاسم موجود تھا یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا لگتا ہے یہاں یہی رسم ہے کہ مردے کو تابوت میں رکھ کر زنجینوں سے آویزہ کر دیا جاتا ہے ایک شخص جو بسرا کا رہنے والا تھا بولا نہیں سردار ایسا قانون یہاں نہیں یہاں ایسا کوئی دستور نہیں اس بات کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ مرنے والا شخص اپنے اکربا اپنے رشتداروں کو اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے اسے زمین میں دفن کرنا گوارا نہ کیا اور یا کوئی ایسا ظالم تھا کہ زمین کی خاک نے اسے قبول نہیں کیا چوروں کے سردار نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس تابوت کو اتار کر دیکھوں کہ اس میں کس شخص کی لاش ہے چنانچہ سردار کے حکم پر اس کے دوستوں نے زنجیر سے تابوت کو کھولا اور زمین پر رکھ کر ابو القاسم کے موں سے کبڑا ہٹایا دیکھا کہ ایک نوجوان بہت حسین آدمی ہے مگر اس کا تمام بدن بہت زخمی ہو رہا ہے چوروں کے سردار کو اس کی حالت زار پر بہت افسوس ہوا اپنے دوستوں سے کہنے لگا دیکھو کسی سنگدل آدمی نے اس نازوں کا نام پر اتنی بدردی سے ظلم کیا ہے اسے مارا پیٹا ہے اس کو پھر تابوت سے نکال کر زمین پر لٹھاؤ چوروں نے سردار کے حکم سے فوراں تعمیل کی جب ابو القاسم کو زمین پر لٹھایا زمین کی رگڑ اس کے زخموں کو پہنچی اور پھر ابو القاسم زخموں کے درد سے کرانے لگا اور رو کر باواز بلند غمناک انداز میں بولا کہ اے کمبخت سنگدل میری جوانی اور بے گناہی پر رحم کر میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے جو تم مجھ کو اس قدر عذیت دیتا ہے اور خیر اگر تجھے میرا زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا تو مجھ سے خوش نہیں ہے تو ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر دے مجھے مار ڈال مجھے اس سختی اور زلت کو سہنے کی برداشت نہیں رہی چوروں کے سردار نے یہ بات ابو القاسم کی زبان سے سن کر کہا اے پیارے نوجوان فکر نہ کر میں تیری سختی پہنچانے والا نہیں ہوں بلکہ تجھ کو اس بری حالت سے آزاد کرنے آیا ہوں اب تو آنکھیں کھول اور مجھے اپنا حال بیان کر کہ کیا ماجرہ ہے اور تجھ کو کس کمبخت سنگدل نے اس حال میں پہنچا ڈالا ابو القاسم نے اس محبت امیز گفتگو کو سن کر آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ایک آدمیوں کا گروہ اس کے تابوت کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے یہ حال دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور سب کو سلام کیا چوروں کے سردار نے کہا ہے نوجوان تو اپنا حال بیان کر کہ تو کون ہے اور اس مقام پر جیتے جیت تجھ کو تابوت میں کس نے رکھا ہے بے خوف و خطر اپنا حال بیان کر دے اگر تیری مرضی یہ ہے کہ تو ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پہلے ہمارا حال سن لیں ہم ایک چوروں کا گروہ ہیں اور آج رات رہزنی اور لوٹ مار کر کے اپنے مقام کو واپس جا رہے تھے اندھیرے کے سبب ہم راستہ بھول گئے اور اس گمت میں چوروں کا مال تقسیم کرنے آگئے اور تمہارے تابوت پر نظر پڑی ہماری تو بس یہی پہشان ہے ہمارا یہی حال ہے جو ہم نے بیان کیا اب تو اپنا حال بیان کر اور سچ سچ کہنا ابو القاسم نے اصلی حال ظاہر کرنا مناسب نہ جانا کہا کہ میں ایک سوداگر کا غلام ہوں میرے آقا نے ناکردہ گناہ حالت اور غصے میں مجھے مارا اور اس حال میں مجھے یہاں چھوڑ دیا ابو القاسم نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو غلام ظاہر کیا تھا کہ یہ چور لوگ ہیں اسے غلام سمجھ کر اسے آگے فروخت کرنے کے لالچ میں اسے اپنے ساتھ لے چلیں گے چنانچہ اس کا یہ خیال ٹھیک نکلا چوروں کے سردار نے جب معلوم کیا کہ یہ شخص غلام ہے تو اس کو فوراں لالچ آ گیا کہ یہ تو بڑا خوبصورت غلام ہے اس کی قیمت بہت ملے گی بس ایک چور کو حکم دیا کہ ابو القاسم کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے چلو اور پھر اپنا تمام اسباب لے کر سب اپنے قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے ان چوروں کے رہنے کا مقام ایک پہاڑ پر بنا تھا جو بسرا سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ہے وہاں پہنچ کر چوروں کے سردار نے ابو القاسم کو ایک بڑے غار میں اتارا جہاں پچاس آدمیوں کے رہنے کی گنچائش تھی اور تمام ضروری اسباب و سامان آسائش کا اس کے واسطے مہیا کر دیا اور چونکہ سب چور رات بھر کے جاگے ہوئے تھے لہٰذا وہ سو گئے جب چوروں نے گورستان یعنی اس قبرستان سے نکل کر اپنے قیامگاہ کی راہ لی تھی تو اسی وقت وہی وزیر ابو الفتح جس نے ابو القاسم پر ظلم کیا تھا اس کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک خنجر لے کر گورستان کے جانب روانہ ہوا جب وہ گورستان کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اس بات سے اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا دوڑ کر گمبت کے اندر گیا تو کیا دیکھا کہ تابوت خالی زمین پر رکھا ہوا ہے لیکن ابو القاسم کا کوئی بتا نہیں ہے یہ حال دیکھ کر وہ سخت گھبر آیا اور دیوانہ وار بھاگا ہوا والی بسرا کے پاس پہنچا اور ابو القاسم کے گم ہو جانے کا سارا حال اس کے روبرو بیار کیا والی بسرا نے جب یہ حال سنا تو اس کے ہوش جاتے رہے اور نہائیت در سے وہ وزیر سے کہنے لگا کہ یہ تو بڑا غزب ہوا اب اس کی کیا تدبیر کی جائے وزیر نے کہا دیر نہیں کرنی چاہیے فوراں ابو القاسم کی تلاش کرنی مناسب ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی طرح خلیفہ حرون رشید کے پاس جا پہنچے اور پھر میری اور آپ کی پوری شامت آ جائے پس والی بسرا اور ابو الفتح وزیر اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ گورستان کے دروازے سے پیروں کی کھوج پر روانہ ہوئے اور اس سراغ کا انجام اسی دامن میں ہوا پہاڑ کے اس دامن میں جہاں چوروں کی قیام گا تھی وہ ان کے پیروں کے نشانوں پر چلتے چلتے اس پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تمام چور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور سب چور اس وقت خواب غفلت میں پڑے سو رہے تھے انہوں نے پہنچ کر سب کو ابو القاسم کے ساتھ ہی گرفتار کر لیا اور وہاں سے واپس آئے والی بسرا اور وزیر اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے جب شہر کے قریب پہنچے تو وزیر ابو الفتح نے والی بسرا سے کہا کہ شہر کے اندر ابو القاسم کو لے جانا مناسب نہیں سارا شہر اس کا دوست ہے اور خیر خواہ ہے ایسا نہ ہو کوئی فساد برپا ہو جائے میرا گاؤں یہاں سے قریب ہے بہتر ہے کہ اس کو وہاں رکھا جائے اور آپ چوروں کو لے کر شہر میں تشریف لے جائے اور یہ مشہور کیجئے کہ ہم ان چوروں کو گرفتار کرنے کے واسطے گئے تھے میں ابو القاسم کو گاؤں میں لے جا کر قتل کر دیتا ہوں چنانچہ والی بسرا وزیر سے جدا ہو کر شہر میں آیا اور حکم دیا کہ چوروں کو فاسی دے دی جائے ادھر وزیر اپنے گاؤں میں آ کر مکان میں جو اس نے اپنی اسائش کے واسطے تیار کیا تھا اس میں پہنچا اور ابو القاسم کو جو کہ نہائیت پریشان اور خستہ حال میں تھا اسے ایک خوشک کوئے میں ڈال دیا وہ کوئے خوشک تھا اس میں پانی نہیں تھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ رات کو اسے قتل کر دوں گا ابو الفتح کا ایک بیٹا تھا وہ اپنے باپ سے بھی ہزار گنا زیادہ بدخسلت اور ظالم تھا وزیر نے نگرانے کے لیے اسے کوئے پر چھوڑ دیا اس وزیر کے نابکار بیٹے نے بہت سے پتھر اپنے پاس جمع کر رکھے تھے وہ کوئے کے اندر پتھر پھینکنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو القاسم کے جسم پر جا کر لگے اور ابو القاسم ان کے لگنے سے زارو زار روئے وزیر کا بیٹا اس بات سے بہت خوش ہوتا گیا اس کے نزدیک یہ ایک تماشا تھا انجام کار ابو القاسم نے پتھروں کے صدمے سے اپنا جسم بچا لیا اور دیوانوار کوئے کے چاروں طرف دوڑنا شروع کیا اتفاقا کوئے میں پھرتے پھرتے اس کو ایک بڑا سراخ نظر آیا جس کو مٹی سے بند کیا گیا تھا جب تھوڑی رات بیٹھ گئی تو وہ وزیر کا بیٹا شراب کے نشے میں اسی کوئے کے کنارے پڑ کر سو گیا اور خود وزیر ابو الفتح کو بھی تھکان کے اور سفر کے باعث نید آ گئی ابو القاسم نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب وزیر کا بیٹا جاگے گا تو پھر پتھر مارنے شروع کر دے گا اس سراخ کی مٹی ہٹانی چاہیے شاید اس میں سے گزرنے کی گنجائش میرے لائق نکل آئے تو اس میں چھپ رہوں گا یہ سوچ کر مٹی کو ہاتھوں سے اس نے کھودنا شروع کیا ایک بار بڑے زور سے پانی کی آمد ہوئی اس راستے سے پانی آنا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر میں اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ وہ کونہ پانی سے بھر گیا اور ابو القاسم کونہ کے اوپر آ گیا شلانگ لگا کر اپنے تئی وہ کونہ سے باہر نکلا اور دیکھا کہ وزیر کا بیٹا خواب غفلت میں پڑا ہوا سو رہا ہے ابو القاسم نے اس کو پکڑ کر کہا حرام زادے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا جو تُو نے اس قدر عذیت مجھے پہنچ جائی یہ کہہ کر ابو القاسم نے اس زور سے اس کا گلہ گھونٹا کہ اس کا دم نکل گیا پھر اس نے اس کی لاش کو کونہ میں ڈال دیا اور پھر ابو القاسم جلدی سے اس مکان سے باہر نکلا اور سہرہ کی جانب روانہ ہو گیا خوف کے مارے کے راستے میں کہیں ذرا دم نہ لیا آخر کار جب چلتے چلتے تھک گیا تو ایک بڑے درخت کے سائے میں پڑ گیا جس کے برابر پانی کا ایک چشمہ بہرہ تھا وہاں پر سو گیا تھوڑی دیر کے بعد آدمیوں کی بول چال کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ چونکر اٹھا دیکھا کہ قریب بھی سو 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 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جن میں بعض سوار تھے اور بعض پیدل تھے اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس پر واضح ہوا کہ یہ سوداغروں کا کافلہ تھا اور ان میں جو سردار تھا کافلے کا اس کی نگاہ جمال ابو قاسم پر پڑی وہ ابو قاسم کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ اے جانے پیدر تم برہنا کیوں ہو اور کہاں سے اس مقام پر آئے ہو ابو قاسم کہنے لگا میں ایک غلام ہوں میرے آقا کو چوروں نے مار ڈالا اور مجھے اس حالت میں یہاں پر چھوڑ گئے اس آدمی کو ابو قاسم کی گفتگو اتنی پیاری اور اچھی لگی اور اس کی صورت اتنی بھائی کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا پس اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے واسطے امدہ لباس پوشاک مہیا کرو اور پھر ابو قاسم کو ایک گھوڑے پر سوار کرا کر کافلہ روانہ ہوا شام کے قریب کافلہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ہر طرف پانی کے چشمے روان تھے اور جنگل میں ہر طرف سرسبز و شادابی نظر آتی تھی تھوڑے فاصلے پر ایک باغ پر نظر پڑی جس کی خوبی اور آراستگی کی تعریف نہیں ہو سکتی اور باغ کے بیچ میں ایک بہت علیشان محل بنا ہوا تھا سوداغروں کا کافلہ باغ کے جانب چلا اور باغ کی دیوار کے پاس انہوں نے قیام کیا ہر شخص اپنے کام میں مشغول ہو گیا یہ باغ امیر بسرا نے اپنی بیٹی کے واسطے جس کا نام مہر انگیز تھا اس کے لیے بنوایا تھا جس کا حسن و جمال کی شہرت بہت زیادہ تھی اور وہ لڑکی پری پہ کر اسی باغ بے رہتی تھی شام کے وقت ہوا خوری کے واسطے وہ جب باہر نکلی تو سوداغروں کے کافلے پر اس کی نظر پڑی اور اپنے ملازموں سے وہ پوچھنے لگی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ملازموں نے ارز کیا کہ یہ سوداغروں کا کافلہ ہے اس لڑکی نے کہا جاؤ اور جو چیزیں ان کے پاس ہیں ہمارے خریدنے کے لائق ہوں ان سے لے آؤ چنانچہ ایک غلام سرداروں کا اس کاروان کے پاس آیا اور لڑکی کے حکم سے اس کو متلع کیا اس کافلے کے سردار نے امدہ امدہ قسم کی چیزیں اور دیگر اشیاء نفیسہ ایک بکچہ میں باندھ کر ابو القاسم کو کہا کہ تم جاؤ اور ابو القاسم وہ چیزیں لے کر غلام کے ساتھ اس لڑکی کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ وہ لڑکی وہ چیزیں دے کر خرید سکے باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ باغ کی روش پر جس کے دونوں طرف ترہ ترہ کے پھولوں کے درخت تھے اور ایک تخت جواہر سجا سجایا ہوا اور اس پر ایک ناظرین زہرہ جبین جس کے حسن کی چمک سے اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی بیٹھی ہوئی تھی ابو القاسم اس کے حسن کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پھر ادھر جو اس پری پیکر کی نگاہ ابو القاسم پر پڑی تو وہ ہزار جان سے اس پر عاشق اور فرفتہ ہو گئی پوچھا کہ اے جوان تو کون ہے اور اس کافلہ کے ساتھ کیوں کر ہے ابو القاسم نے ارز کی کہ میں ایک سوداگر کا غلام تھا اور اس کے کافلہ کے ساتھ آیا تھا راستے میں چوروں نے گھیر لیا میرے آقا اور اس کے ہمراہیوں کو قتل کر ڈالا اور تمام مالوں سباب لوٹ کر لے گئے میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر ایک مقام پر درخت کے سایا میں ٹھہر گیا یہ سوداگروں کا کافلہ اس جانب سے گزرا اور کافلے کے سردار نے مجھ پر رحم کھا کر اپنے ساتھ رکھ لیا تقدیر نے میری ایسی مدد کی کہ آپ کے حضور آ پہنچا امیر بسرا کی لڑکی نے یہ حال سن کر غلام کو حکم دیا کہ تُو اس کافلے کے سردار کے پاس جا اور جو مال میں نے خریدا ہے اس کی قیمت پوچھ کر ادا کر دے اور باقی مال واپس دیا اور اس نوجوان کو یہیں چھوڑ جا غلام نے مال کی قیمت ریافت کی جو اس لڑکی نے خرید لیا تھا اور باقی مال سردار کا اس کے حوالے کیا اور اس نے پوچھا پھر سردار نے کہ میرا غلام کہاں ہے جو مال دکھانے کے لیے لے گیا تھا تو غلام نے کہا کہ تمہارے غلام کو خواجگی کا رتبہ مل گیا ہے ہمارے امیر کی لڑکی نے اسے پسند کر لیا ہے اور اس کے واپس آنے کے امید نہ رکھو اپنا راستہ لو کافلے کے سردار نے ابو القاسم کے واپس نہ آنے سے مایوس ہو کر اپنے ساتھیوں کو وہاں سے چلنے کا حکم دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے ادھر ابو القاسم اور وہ لڑکی جو والی بسرا کی بیٹی تھی ایشو اشرت میں مصروف ہو گئے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ابو القاسم اپنی تمام تکلیفے اور رنج بھول گیا تھا اس نے والی بسرا کی لڑکی کے ساتھ ایشو اشرت کی ادھر ابو الفتہ وزیر کا حال سنیے کہ جب پچھلے پہر اس کی آن کھلی تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور ابو القاسم کو مارنے کے واسطے خنجر ہاتھ میں لے کر کوئے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئے پانی سے لبا لب بھرا ہے اور ایک لاش اس میں تیر رہی ہے جب وزیر نے لاش کو اپنی طرف کھینچ کر دیکھا تو اس کے بیٹے کی مردہ لاش تھی اور ابو القاسم کا کہی دعو رشاد نہ تھا یہ خال دیکھ کر وہ سخت گھبرایا اور اپنے بیٹے کو مردہ دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا اور نگے پاؤں روتا ہوا والی بسرا کے پاس پہنچا اور تمام حال اسے بیان کیا یہ حال سن کر والی بسرا کے ہوش اڑ گئے وزیر سے کہا دیکھو کس مشکت سے ابو القاسم ہاتھ آیا تھا اب خدا جانے کہاں چلا گیا ہوگا اور کیسے ہاتھ آئے گا بھارل اپنی طرف سے ایک لمحہ دیر نہ کرو فوراں تلاش کرنا شروع کرو چنانچہ یہ کہہ کر امیر بسرا اور اس کا وزیر دوسرے لشکر والوں کو ساتھ لے کر ابو القاسم کی تلاش میں روانہ ہوئے دو روز اور دن رات برابر جنگل میں ابو القاسم کی تلاش کرتے رہے لیکن کہیں ابو القاسم کا پتہ نہ چلا تیسرے روز نہائیت تھک کر اور لاچار ہو کر واپسی کا ارادہ کیا مگر تھکان کے سبب طاقت باقی نہ رہی تھی والی بسرا نے وزیر سے کہا کہ مہر انگیز بانو کا باغ یہاں سے صرف دو کوس کے فاصلے پر ہیں مناسب یہی ہے کہ وہاں چل کر ایک روز آرام کر لیں کل شہر کو واپس چلے جائیں گے چنانچہ وہ باغ کی طرف روانہ ہوئے ادھر والی بسرا کی بیٹی کو جب اپنے باپ کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے ابو القاسم کو ایک حجرہ میں چھپا دیا اس میں بٹھا دیا اور اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی پھر رات گئے تک باپ کی خدمت میں حاضر رہی مگر ابو القاسم کے جدائی ایک لمحے کے لیے اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی جب والی بسرا اور اس کا وزیر اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو بیٹی وہاں سے رخصت ہو کر اپنے حجرے کی طرف آئی کہ جہاں اس نے ابو القاسم کو چھپا رکھا تھا پھر اس نے حجرے کے پاس پہنچ کر اپنی ایک ملازموں کو کہا کہ تو حجرے کی نگرانی کر حجرے کے باہر پہرہ داری کر اور خبردار کوئی اندر نہ آنے پائے یہ کہہ کر وہ لڑکی حجرہ کے اندر داخل ہوئی اور ابو القاسم کو کلے لگا کر سو رہی اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر میں اس ملازمہ کے بھی آنکھ لگ گئی جو باہر پہرہ دے رہی تھی ادھر والی بسرا نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تین دن سے اس مصیبت میں پڑا ہوں تھوڑی دیر اپنی بیٹی کے پاس چل کر اس سے باتیں کروں تاکہ طویعت بہل جائے یہ سوچ کر وہ حجرے کے جانب چل پڑا جہاں اس کی بیٹی اور ابو القاسم سو رہے تھے وہاں پہنچا تو حجرے کے دروازے پر ملازمہ کو سوتے ہوئے پایا جب اندر گیا تو دیکھا کہ تخت پر اس کی لڑکی ایک اجنبی مرد کے ہمراہ ہم آغوش پڑی ہے والی بسرا کو یہ حال دے کر سخت غصا آیا اور دیوانہ وار دوڑ کر بیٹی اور ابو القاسم کے بال پکڑ کر دونوں کو تخت سے نیچے ڈال دیا اور ابو القاسم کو پہچان کر اس کو اور بھی زیادہ غصا آیا کہ دیکھو میں اس حرامزادے کی تلاش میں سرگردہ پھر رہا ہوں اور یہ میرے ہی گھر میں بیٹھا میری چہتی لڑکی سے رنگ رلیاں منا رہا ہے میری چھاتی پر مونگ دل رہا ہے یہ کہہ کر بیٹی اور ابو القاسم اور ملازمہ کے ہاتھوں کو رسی سے بضبوط باندھ کر ہجرہ میں ڈال دیا اور ہجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور یہ کہہ کر باہر آیا کہ میں اس حال سے وزیر کو آگا کرتا ہوں اور وزیر کو اس ماجرے کی خبر کی وزیر نے کہا کہ خیر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا مگر ہزار شکر ہے کہ ابو القاسم ہمارے ہاتھ آ گیا وہ گرفتار ہو گیا والی اور بسرا اور وزیر اسی گفتگو میں تھے کہ والی بسرا کی بیٹی نے ابو القاسم سے کہا جانے من تم جس طرح ممکن ہو اپنے تئین اس بندے سے رہائی حاصل کر کے اپنی جان بچاؤ ابو القاسم نے کہا کہ پہلے تو یہ جو رسے سے ہاتھ بد ہوئے ہیں اس سے آزاد ہونا دشوار ہے دوسرا میں تم کو اس حال میں چھوڑ کر ہرکز نہ جاؤں گا اس لڑکی نے اس سے بہت منایا لیکن لڑکی نے یہ سوچ کر کوشش شروع کر دی کہ رسے سے ہاتھ چھوڑائے جائیں اور ابو القاسم کے پاس پہنچ کر اپنے داتوں سے اس کے ہاتھوں کی رسی کاٹنے لگی اور کہا کہ سامنے جو دریچہ ہے تم اس دریچے سے نیچے کود بڑو اور اپنی جان سلامت بچاؤ ہر چند ابو القاسم نے اس سے انکار کیا لیکن وہ لڑکی نہ مانی جب ابو القاسم نے دیکھا کہ لڑکی بات نہیں مانتی تو اس نے اپنے آپ کو دریچے سے نیچے کرایا اگرچہ وہ دریچہ سطح زمین سے کافی بلند تھا اور نیچے کودنے میں کوئی شک نہیں کہ ابو القاسم کو چوٹ لگتی اسے شدید ضرب آتی لیکن خدا کی قدرت دیکھئے کہ اتفاق سے دریچے سے چھلانگ لگاتے وقت برابر ایک درخت کی شاخ ابو القاسم کے ہاتھ میں آگئی جو اس دریچے کے ساتھ نیچے لگا ہوا تھا اور اس سبب سے وہ زمین پر گرنے سے بچ گیا اور درخت میں اٹک گیا اور پھر وہاں سے زمین پر اترایا وہاں سے دوڑ کر وہ دیوار باغ کی پھلان کر سہرہ کے جانب دوڑ پڑا اور پکڑے جانے کے خوف سے رات بھر اس نے ذرا دم نہ لیا برابر بھاگتا چلا گیا جب صبح ہوئی تو تھکاوت اور بھو کے مارے اس رات کو پیش آنے والی والی بسرہ کے متعلق کچھ کہنے کی نوبت نہ آئی وہ سخت ضعیف اور تکلیف میں ہوا چلتے چلتے سامنے ایک آبادی پر نظر پڑی جو کہ گاؤں تھا اس طرف کو چل پڑا اس خیال سے کہ اگر ممکن ہوا تو کہیں سے کھانا لے کر اپنا پیٹ بھروں گا جب گاؤں کے دروازے پر پہنچا وہاں ایک دکان تھی اور دکان پر ایک بزرگ باریش سفید داڑی والا آدمی بیٹھا ہوا تھا ابو القاسم کو دیکھ کر اس بزرگ نے پوچھا ہے جوان تو کہاں سے آیا ہے ابو القاسم نے کہا ہے بزرگوار میں ایک فقیر آدمی ہوں اور بہت مصیبت میں نے اٹھائی ہے بزرگ کو اس کی صورت دیکھنے اور باتیں سننے سے پتا چلا کہ ضرور اس چخص پر کوئی آفت آئی ہے بزرگ نے اس پر رحم کھا کر اسے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا اور کھانا کھلایا بعد ازاں اس بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا مکان کہاں ہیں اور کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہو ابو القاسم نے کہا کہ میرا گھر بار کچھ نہیں نہ کسی خاص طرف کا ارادہ ہے پھر اس بزرگ نے کہا کہ تم بلکل بے سرو سامانی میں نظر آتے ہو اگر میری ملازمت قبول کرو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں ابو القاسم نے کہا مجھے منظور ہے مگر آپ مجھ سے کیا کام لیں گے بزرگ نے کہا تمہارے متعلق یہ خدمت ہوگی کہ صبح صبح اٹھ کر دس مشک پانے کی کونے سے بھر کر لاؤگے اور اس کے بعد تمام مکان کو صاف کرنا پڑے گا میری گائیں بھیسے اور بھیڑ بکریوں کو جنگل میں چرانے کے واسطے لے جانا ہوگا اور شام کو جب واپس آوگے تو تین گھٹے گھاس کے لیتے آؤ پھر جنوروں کو ان کے مقام پر باندھ کر اور ان کی خدمت کر کے باغ میں جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں لا کر کھانا پکاؤ اور جب میں کھانا کھا چکوں میرے پاؤں دباؤ جب تک کہ مجھے نین نہ آجائے اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے جو چاہے سو کرو ابو القاسم نے کہا حضرت میں نوکر رہوں گا یا گھن چکر بن کر رہوں گا بزرگ نے کہا خیر تمہیں اختیار ہے ابو القاسم نے پھر دل میں سوچا کہ سہرہ میں کہاں تک بھٹکتا رہوں گا کسی طرح پھر وزیر اور والی بسرا کے ہتھیں نہ چڑ جاؤں ان کے ہاتھ سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو ٹھکانہ ملا ہے اس کو نہ چھوڑوں گو مشکت بہت زیادہ ہے کام زیادہ ہے مگر یہاں بالکل حفاظت سے رہوں گا آئندہ کا خدا مالک ہے کیا ہوتا ہے ادھر امیر بسرا وزیر کو ہمراہ لے کر حجرہ میں جاؤں اس کی بیٹی اور ابو القاسم کو چھوڑ گیا تھا وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ ابو القاسم موجود نہیں کہر بھری نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھ کر بولا اے نابکار وہ نوجوان تیرا یار کہاں ہے بیٹی نے کہا وہ اس دریچے سے باہر کود گیا والی بسرا یہ سن کر سخت غزب ناک ہوا اور اپنا لشکر لے کر پھر ابو القاسم کی تلاش میں نکلا رات بھر لشکر نے تمام جنگل چھاند مارا کہیں ابو القاسم کا پتہ نہ چلا لاچار والی بسرا غمگین اور مایوس باغ کو واپس مڑا اور قسم کھائی کہ میں ہرگز اس بیٹی اور اس کی ملازمہ کو نہ چھوڑوں گا جب باغ میں پہنچا آتے ہی بیٹی اور ملازمہ کو اپنے روب روب لوا کر ایک ملازم کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر ڈال مگر چونکہ عورت کا اپنے سامنے قتل کروانا روا نہیں تو ان کو میرے سامنے سے لے جا اور کسی جنگل میں لے جا کر ان کا کام تمام کر دے والی بسرا کا وہ بہادر ملازم والی بسرا کے حکم کے مطابق اس کی بیٹی اور ملازمہ کو اپنے ساتھ جنگل میں لے کر گیا اور اس جگہ پہنچا جہاں کسی آدمی کا گزر تک نہ ہوتا تھا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس لڑکی کے پاس بہت سا زیور اور گہنے تھے اس ملازم نے سوچا کہ پہلے تو ان کا زیور لے لیا جائے بعد میں ان کو قتل کیا جائے چنانچہ ان کا زیور اتارنا شروع کیا جب سب زیور اتار چکا تو اس لڑکی کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتارنے لگا مگر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں اتنی تنگ تھی اور پھسی ہوئی تھی کہ اس ملازم نے بہت زور لگایا مگر انگلی سے انگوٹھی نہ نکال سکا مجبور ہو کر اس نے داتوں سے زور لگا کر انگوٹھی اتارنی چاہی خدا کی قدرت کہ اس انگوٹھی کے نگینے کے نیچے ایک پارہ زہر قاتل کا رکھا ہوا تھا اس ملازم نے جو داتوں سے زور کر کے اس انگوٹھی کو کھینچا تو وہ نگینہ اس سے الگ ہو کر اس زہر قاتل کا پارہ اس ملازم کے موں میں داخل ہو گیا اور اس پارے کے اثر سے اس ملازم کی فوراں موت ہو گئی بیٹی اور ملازمہ نے حال دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس ظالم سے جان چھوٹی پھر سوچنے لگی کہ اب اس مقام سے کہا جائیں خدا جانے ہمارا کیا انجام ہوگا وہاں سے چل پڑی اتفاق تقدیر سے تھوڑی دور جا کر اسی گاؤں میں جا پہنچی جہاں ابو القاسم اس بوڑے کا ملازم بن کر رہتا تھا اور اس کی ملازمت کرتا تھا گاؤں کے پاس پہنچ کر وہ بھی اسی بزرگ کی دکان پارائیں بزرگ نے ان سے پوچھا کہ تم کون اور تمہارا آنا کیسے ہوا ملازمہ نے حمد کر کے کہا ہمارا قصہ تو بہت لمبا ہے مگر تم سے مختصرا کہتے ہیں کہ ہم چوروں کے ہاتھ سے بچ کر یہاں تک پہنچی ہیں ہمارے تمام مردوں عورتوں کو چوروں نے مار ڈالا ہے ہمیں بھوک بہت لگی ہے مہربانی کر کے کچھ کھانا کھلاو اور ایک ایسی جگہ بتاؤ جہاں ہم امن سے رہ سکے تھوڑی دیر آرام کر لیں وہ بزرگ ان کی خستہ علی دیکھ کر انہیں اپنے مکان پر لے گیا جنگل میں سے آتا ہوگا میں اس کے آتے ہی تمہارے واسطے کھانا تیار کروا دوں گا لڑکی اور ملازمہ نے اس کے کہنے کے مطابق ہجرے میں آرام کیا جب ابو القاسم جنگل سے گھاز کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے آیا تو اس بزرگ نے کہا کہ دو عورتیں مہمان بن کر میرے مکان میں آئی ہیں جلدی سے ان کے واسطے کھانا تیار کرو یہ کہہ کر بزرگ اپنی دکان پر چلا گیا ابو القاسم یہ پوچھنے کے بہانے کہ ان مہمانوں کی مرغوب غزہ کیا ہے تاکہ ان کی پسند کے مطابق وہی چیزیں تیار کروں ہجرے کے دروازے پر گیا اور پوچھنے لگا تو اس ملازمہ نے فوراً ابو القاسم کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو خبر دی لڑکی یہ خوشخبری سنتے ہی فوراً دوڑ کر ابو القاسم کے پاس آئی اور اس کو گلے لگا لیا اور زارو زار رونا شروع کیا ابو القاسم کا بھی دل بھرایا بے اختیار اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے ملازمہ نے کہا پھر ابو القاسم اور لڑکی اپنی اپنی کہانی ایک دوسرے کو بیان کرنے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر بجا لائے اور کھانا کھایا جب کھانے سے فرصت ہوئی اور آرام سے بیٹھے تو لڑکی نے ابو القاسم سے کہا اب میرے باپ کی عملداری میں یہاں رہنا ہرگز ٹھیک نہیں مناسب ہے کہ کسی اور ملک میں جا کر ہم ریائش رکھیں لڑکی بولی ابو القاسم میرا دل چاہتا ہے کہ شہر بغداد کی میں نے بہت تعریف سنی ہے اگر وہ یہاں سے بہت فاصلے پر نہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس شہر کو دیکھوں لڑکی نے کہا میں تمہاری تابیدار رہوں گی جہاں تمہارا دل چاہے میں تمہارے ساتھ ہوں ابو القاسم نے بزرگ سے بغداد کا حال پوچھا اس نے کہا کہ بغداد یہاں سے بہت قریب ہے ابو القاسم نے اس بزرگ سے رخصت حاصل کر کے دوسرے روز بغداد کے جانب کوچھ کیا اور چند روز میں وہاں پہنچے جب بغداد پہنچے تو ابو القاسم نے لڑکی اور ملازمہ کو ایک جانب بٹھا کر کہا میں مزدوری کے واسطے جاتا ہوں تاکہ تمہاری اور میری اوقات بسر ہو لڑکی نے کہا تم ایسا ارادہ کیوں کرتے ہو میرے پاس اس قدر زیور اور جوارات ہے کہ ہماری تمام عمر کے واسطے کافی ہوں گے ابو القاسم نے کہا مجھے ہرکیز ایسا گوارہ نہیں ہوگا کہ میں عورت کے مال کو اپنے کام میں لاؤں میں صرف اپنے قوت بازو سے اپنا گزارہ کرنا چاہتا ہوں روزی کمانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایک رسہ ہاتھ میں لیا اور مزدوری کی تلاش میں بازار کے جانب چلا بازار میں ایک مقام پر ایک گھاز کی گھٹلی رکھی ہوئی تھی ایک شخص نے مزدوری مقرر کر کے ابو القاسم سے کہا کہ یہ گھٹلی گھاز کی میرے مکان پر پہنچا دو ابو القاسم نے گھٹلی سر پر رکھی اور اس شخص کے پیچھے ہو لیا آخر کار چلتے چلتے خلیفہ رون رشید کے محل کے نیچے جا پہنچے وہاں اس وقت اتفاقا زبیدہ خاتون ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور بازار کا تماشا ملاحظہ کر رہی تھی اور ان کے پاس وہ کنیز جو ابو القاسم نے خلیفہ کو نظر کی تھی کھڑی ہوئی تھی اس کنیز کی نظر جو ابو القاسم پر پڑی تو فوراں ان کو پہچان کر رونے لگی زبیدہ خاتون نے پوچھا ہے کنیز تو کیوں روتی ہے تو اس نے کہا اے ملکہ جہاں یہ شخص جو گھارس کی گھٹلی سر پر لیے جاتا ہے میرا آقا نامدار القاسم بس رہی ہے زبیدہ خاتون نے کہا تو دیوانی ہے ابو القاسم تو عرصہ ہوا فوت ہو گیا وہ اب کہاں سے آیا کہیں مردے بھی زندہ ہوتے ہیں کنیز نے کہا میں عرصہ تک ابو القاسم کے خدمت میں نہیں ہوں میں اس کو بہخوبی پہچانتی ہوں اس میں ہرگز شک نہیں کہ یہ شخص ضرور ابو القاسم ہے زبیدہ خاتون نے کہا اچھا اس کو ہمارے سامنے لاؤ ہمارے روب روب بلواؤ چنانچہ ایک خواجہ سرا کو بھیج کر ابو القاسم کو بلوایا گیا زبیدہ خاتون نے چہرے پر نکاب ڈال کر اس سے حال پوچھا ابو القاسم نے کہا میرا قصہ بڑا طویل ہے کہاں تک ارز کروں میں حضور جب کنیز نے ابو القاسم کی آواز پہچانی تو کسی طرح کا شک باقی نہ نہا دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑی خدا کی قدرت اسی لمحے خلیفہ صاحب محل میں آگئے اور زبیدہ خاتون کو ایک نامحرم مرز سے گفتگو کرتے دیکھ کر بہت دراز ہوئے اور کہا زبیدہ یہ کیا حرکت ہے کہ تم ایک کمین مزدور سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو زبیدہ نے عرض کی جہاں پنا یہ شخص وہی ابو القاسم ہے جس کی جدائی میں آپ شب و روز بے قرار رہتے تھے خلیفہ نے جب غور ابو القاسم کے چہرے کو دیکھا تو اسے پہچان لیا دوڑ کر اس کو اپنے چھاتی سے لگا لیا اور کہا عزیز اپنی کہانی بیان کرو ہم تو عرصہ ہوا تجھے اس دنیا جہان سے رخصت ہوا سمجھ چکے ہیں ابو القاسم خلیفہ کا قدم بوس ہوا اور تمام شروع سے انتہا تک کہانی انہیں بیان کر دی خلیفہ کو اس کی تکلیفوں اور ثوبتوں کا حال ملم ہوا تو بہت انہیں رنج ہوا خلیفہ کو اس کی تکلیفوں اور ثوبتوں کا حال سن کر بہت رنج ہوا اور نہائی تیش میں آیا اسی وقت وزیر کو طلب کر کے حکم دیا کہ فوراں کسی شخص کو لشکر کے ساتھ لے کر بسرہ کے جانب پوچھ کرو اور جا کر والی بسرہ اور اس کے وزیر کو بزلت خواری کرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرو اور پھر چند آدمی سواری کے ساتھ بھیج کر والی بسرہ کی لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنے محل میں بلوا لیا پھر ابو القاسم کو اپنے ساتھ لے کر دربار میں آیا اور تمام حاضرین کو اس کا حال سنا کر اس کی حمد بندائی نہائی تاریف کی اور برخواست اور دربار برخواست کرنے کے بعد ابو القاسم کو اپنے محل میں لے گیا دونوں نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا پھر خلیفہ حرون رشید نے ایک نہائیت علی شان مکان اپنے محل کے برابر اس کو رہنے کے لیے دیا چند روز میں والی بسرہ اور اس کا وزیر لئین گرفتار ہو کر آئے خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کو چراہے خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کو بازار کے بیچ میں سولی پر گار دیا جائے اور ان کو فانسی دے دی جائے اور شہر میں منادی کرا دی کہ جو شخص نیکوں کے ساتھ بدی کرے گا اس کی یہی سزا ہے پھر قاضی کو طلب کر کے ابو القاسم کا نکاح والی بسرہ کی لڑکی کے ساتھ منعقد کرایا اور چند روز ابو القاسم کو اپنا مہمان رکھ کر اس کی نہائیت خاطر توازوں کی پھر اس کو بہت کچھ ذرے نکد اور تحائف دے کر شہر بسرہ کی حکومت عطا کر کے رخصت کیا ابو القاسم بسرہ میں پہنچ کر بسرہ کے تخت پر بیٹھا ریایہ کے خدمت میں مصروف ہوا اور اپنی زندگی میں تمام ریایہ کو اپنے انصاف اخلاق اور مروت اور حیمت سے ایسا خوش اور شکر گزار کیا کہ اس کے اہد حکومت میں ریایہ کو ایسی آزادی اور خوشحالی حاصل رہی کہ اب تک لوگ ابو القاسم کے نام کی بڑی عزت و توقیر کرتے ہیں والی بسرہ کی لڑکی سے ابو القاسم کی کئی اولادیں پیدا ہوئیں اور ایک عرصہ تک شہر بسرہ کی حکومت اس کے خاندان میں رہی